ویلکم بیک ویڈیو ویڈا ایرش پاگ رییکشن چینل تو آپ کو سواگت کرتے ہیں ہمارے اس چینل پہ تو گائیس بائی نیم اس حسام اور آج جو جس ویڈیو پہ میں رییکشن دینے والا ہوں بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں رادی کا سبسکرائبر ہے میری انہوں نے مجھے ریقویسٹ کری تھی اس کی تو آج اس پہ میں رییکشن دینے لگا ہوں تو ہاورار ڈائیمنٹز گیس اٹھ سپاکھل ڈائیمنٹ فیکٹری ویزر سورت یہ سورت کے اندار یہ ڈائیمنٹ بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا ہے تو دیکھے ہی بنا چلے گا نئے چینل پہ تو سبسکرائب کر لیں انسٹراغرام کو فالو کرے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو ہے ویڈیو گایی ایک باتے ہیں ویڈیو گایز وان ٹو 1..2..3.. کریما اس گون لائف سورت بجراب مجھے روی مجھے سورت دامنڈ فاکٹری مجھے سری راماکرشنا سری راماکرشنا export office سورت سورت سین لکھ ٹونتی تاظنڈ کارٹ ساڑھے تین ہزار لوگ کام کرتے ہیں اس فاکٹری میں ہم ویرے 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 دیامنڈ جو ہم اپنے کانوں میں اپنے گلے میں we love to sport diamond jewelry اسے ACTUALLY RAW پر خان سے جنری که فام تک لے جایا جانا ہے Aren't you guys excited? If you are, DO watch this episode till the end Okay گووینڈ ڈولکیا فاؤنڈ اور شیرمین اس آرکس پورٹس ان کی امبر ساڑھا چھے کروڑ سال سے پورا ہوئے 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 اور ڈائیمنڈ کبھی پر نی بنتے پر نیچے پیٹال میں پانچ سو کلومیٹر کی انڈان میں بنتے اتنا ٹیمپریشر میں وہ مائنس میں سے ڈائیمنڈ نکالنے کا اسے نیک سوڑھا ہے کیونکہ ڈائیمنڈ ہم چھوٹے اسے نہیں مل جاتے ایک ٹرن ماتی میں سے ایک کرے دو کرے نکالنے اسے نیک سوڑھا ہے میکنے کے لئے میں گئی پہلے دیپارٹمنٹ میں یہ دیپارٹمنٹ روڈائیمنڈ کو ستاڑی کرتا ہے ایڈالیوئیٹ کرتا ہے اور پھر ان کے لئے پلاننگ بھی کرتا ہے کی روہ ڈائموند کو کس سائز میں کٹا جائے گا کتنے پیسز میں کٹا جائے گا کلین اور انکلین پارٹس کو الگ کیسے کیا جائے گا oh my god guys can you believe جو روہ ڈائموند ہوتے ہیں وہ ایسے دکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ سپارکلنگ ڈائموند سے کھے right but this is how the raw ڈائموند انہیں تچ کر کے پتا چل رہا ہے actually جو سٹونز ہم بولتے ہیں ناچرال سٹونز اس سے فیل آئے گا اور یہ تو اسے لگ رہے ہیں جو ہم لوگ بڈریسز کی اندر کچھ لگاتے ہیں نقلی چیزیں ویسا لگ رہے ہیں بات انھیں اچھی آئے گا تراشا جائے گا تب ان میں وہ سپاکل آئے گا تب ان کی جو پر ایویشن ہے وہ ہوگی یہ تو ہے یہ لگتا ہے کتنے کا اہگا دائمینڈ چاڑے چاڑا یہ دائمینڈ ہے یہ ساڑھے چار کروڑ کا ہے دکھ رہے ہیں آپ کو اور اس دائمینڈ کو میں بول رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ دریس مٹیریل پہ جو نکری سٹون ہوتا ہے وہ لگ رہے ہیں گایز تو یہ ساڑھے چار میرے ہاتھ میں اس وقت ساڑھے چار کروڑ کا دائمین ہے پھر میں نے سیکھا کہ دائمینڈ کی کلارٹی کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اوہ لولی ہاں اندر سب دکھ رہے ہیں مجھے یہ والا پانچ کروڑ کا ہے اور سر کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا ہوتا اندر تھوڑے سے داغ ہے اور اندر کابن ہے تھوڑا اگر یہ کلین ہوتا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے کا ہوتا 15 کروڑ 15 سی آہ 15 کروڑ ہاں 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 نمید ہاں اور چلیے ہاں یہ جانب کٹنگ ساکشن ہے جس سے دائمنٹ کو بلتا ہے اس کا ریل سپارکل میں بھی دائمنٹ ایکسپرت بننے والی ہوں تراشا جا رہا ہے ہاں پہ دائمنٹ اسے یہ مشین آپ دیکھیں ہے یہ روٹے ہو رہی ہے ایک چلی پتہ نہیں چل رہا ہے 2000 کی سپید سے روٹے ہو رہی ہے اس تائم پہ یہ دائمنٹ ہے اس کی پولشنگ جو ہوتی ہے بہت سمودلی اس مشین پہ کی جاتی ہے زبرا دسیاہ اس فیکری سے نکل لے کے پہلے اس دائمنٹ کو اس کا فائنل سپارکل دیا جاتا ہے اس دین مشین سے پہلے کے پہلے کے پہلے کے پہلے کے دائمنٹ کو ہمیں اندیا میں ہٹا ہے پہلے کے پہلے jeden بے drogu اور دائمنٹ канале یہ سپارکل ہے یہ بہنے پہلے کی دائمان اندوسری کو درائیو کردے ہیں 4 C's وات آلے لس پر آلے یہ رات اندہ کتنا چھوٹا بڑا جتنا بڑا اتنا پرائز جائد کالر 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 جتنا واید جتنا پرائز جائد تيسرا ہو گیا فکر تالے كی ان کا سکر تالے ویانا اور کتنا کوئی کلی 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 جا کلی عکر امی dicho جا کوئی کلی کلین ہے رائے جیادا ہوتا روہ دیامند اندسٹری ہے 14 بلین ڈالرز کی لیکن جب ان دیامنڈز کو تراشا جاتا ہے اور جیوری میں لگایا جاتا ہے تو اس اندسٹری کا سائن ہو جاتا ہے 70 بلین اس ولل پرسسس سو اینٹریسٹنگ ای حوپ آپ کو بھی اپسوڈ پسند آیا ہو آپ نے کسی چیزیں پہلے کبھی دیکھی تھی مل میں نے تو کبھی نہیں دیکھی سو اگر آپ کسی طریقے کے کئی ویڈیوز پسند کرتے رہے تو میں آپ لوگوں کے لئے بہت مزا ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گریمہ گوڈ لائف یہ تھے آج کی ویڈیو گائز اوے یار زہود اس میں تو دیکھیں یعنی کہ ساڑھے چار کروڑ کا ہیرہ مطلب ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ سورج ڈائمنڈ فیکٹری ہے جو بسیکلی گجرات کے اندر ہے گجرات کو کون نہیں جانتا وہ بنا ڈیویلپ ہے اور یہاں پہ را ڈائمنڈ نکال کے لاتے ہیں اور پانچ سو میٹر نیچے جانا بڑتا ہے ان کو نکالنے کے لئے اور جب وہ نیچے جاتے ہیں اس میں بھی کچھ مطلب چھوٹی سی کونٹی ہوتی ہے وہ جو وہاں سے نکل دیا وہ بڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اس کی پرائس جو ہے وہ اوپر کیسے جاتی ہے پرائس اوپر جانے کی کیونکہ اس میں پیسے بھی تھوڑے زیادہ لگتے ہیں تھوڑے نہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہے ہیں اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں جو ڈائمنڈ ایکسپورٹ ہوتا ہے مطلب پوری دنیا کا جو ڈائمنڈ کا کام ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ انڈیا کے اندر ہوتا ہے یہ میرے لئے نئی چیز تھی مجھے نہیں تھا پتا تو بیسیکلی یہ بہت بڑی چیز ہے اور انہوں نے بتایا کہ ڈائمنڈ کی پرائس زیادہ کیسے ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ڈائمنڈ جتنا کلیر ہوگا اس کی پرائس اتنی زیادہ ہوگی اور اگر اس میں تھوڑے سی شیڈز ہوں گے مطلب تھوڑی میٹل بغیرہ میٹل نہیں کچھ ہوتا اس کے اندر مطلب کوئی داگ بغیرہ ہو اندر کیونکہ پتھر ہے کچھ بھی ہو سکتے اندر سے تو جب انہوں نے گریمہ جی نے وہ ڈائمنڈ پکڑا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو مجھے بھی وہ ہی لگا تھا جیسے کپڑوں میں نہیں لگتے تو مجھے بھی بسیکلی وہ ہی لگ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ کتنی پرائسز کن ہوگا ساڑھے چار کروڑ انہوں نے مجھے کینا کان پکڑ لی ہوگا ساڑھے چار کروڑ کے ہیرہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر جتنا کلیر ہو اگر یہ کلیر ہوتا ہے ڈائمنڈ اس کی جو قیمت ہوتی وہ پندرہ کروڑ کی ہوتی پندرہ کروڑ ڈائمنڈ یا ڈائمنڈ تو ڈائمنڈ ہے پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح پروسس ہوتا ہے سارا وہ جب نکال کے لاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں اس کو ڈیوائس ہوتی ہے کوئی پھر اس کے بعد وہ کٹنے کا عمل ہوتا ہے مشین کے اندر لیزر کے ساتھ وہ کٹنے ہیں تو وہاں سے جب نکلتا پھر ایک جو وہ کٹنگ کرتے ہیں بڑا خوبصورت بناتے ہیں مطلب چھوٹے پھر وہ جتنے سیٹس وہ کہتے ہیں اس کی جو انڈسٹری پتہ نہیں کتنے بلینڈ ڈالر کی اس کی جو نا اور ان کی جو کپیسٹی ہے پروڈکشن کپیسٹی وہ ساتھ لاکھ بیس ہزار کیرٹ کی ان کی جو پروڈکشن ہے ان کی فیکٹری کے اندر جو بنتی ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ پانچ سو کلومیٹر نیچے جانا بڑھتا ہے میں نے سوری پانچ سو میٹر کہہ دیا تھا پانچ سو فائف ہنڈڈ کلومیٹر انہوں نے نیچے جانا بڑھتا ہے تو بڑا ہی ایکسپینسف شعبہ یہ تو پھر انہوں نے بتایا کہ روا مٹیریل کیسے ملتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ کہ یہ پھر وہ گلیٹر کیسے ہوتا ہے وہ چمکاتے کیسے ہیں وہ بھی انہوں نے سارا کچھ بتایا ہے اس میں تو یار یہ بہت بڑی گرب کی بات ہے بیسیکلی کہ انڈیا کے اندر یہ مطلب سارا کچھ بان رہا ہے ایٹی پرسنڈ یار کہ پورے دنیا کا جو ایٹی پرسنڈ کا ڈائمر وہ انڈیا کے اندر بن رہا ہے تو یہ چھوٹی چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے پھر وہ مشین نے دکھائی اس کی سپیڈ کہ یہ ٹو تھازنڈ آر وی ایم کی سپیڈ سے وہ گھوم رہی ہوتی جسے وہ اشہ وہ اس کو پالشنگ کا وہ اس میں کرتے ہیں تو بڑی دبداس چیز ہے تو پھر انڈ میں شاید اس کو دھوتے بھی ہیں وہ منٹیریل کے ساتھ تو یہ کہ بڑی دی آر اس میں مجھے تو بڑا اچھا لگا دیکھے اور مطلب اچھا لگا گی اتنا ضبطس کام ہو رہا ہے انڈیا کے اندر تو گائز آپ بتائیے گا آپ کو یہ اگر ایک رییکشن اچھا لگا تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو لائک بھی کریے کہ جو نئے ہیں چینل پہ وہ ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ کرنی ہو تو آپ انسٹراغرام پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس روڈیو میں دل دن ٹیک ایر آپ سب پھینڈ ہو بائی بائی